اور سالہ ماہ کے معنی سلامتی کے ہیں اور سلامتی کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ راستے سے کسی تقلیف دے چیز کا یہ سلامتی کا کم سے کم درجہ ہے اور دوسری بات کہ انسان اس انسان لفظ انسان کا مادہ انس سے ہے انس کے معنی محبت کے ہیں مودت کے ہیں احترام کے ہیں اور اس کا کم سے کم درجہ کیا ہے کہ جب آپ ایک گفرے کو ملیں تو ایک گفرے کو سلام کہیں السلام علیکم ورحمت اللہ کہ تم پر اللہ کی رحمت ہو اللہ کی طرف سے سلام دے اور تیسری چیز ایمان ہے ایمان کا جو مادہ ہے وہ لفظ امن سے ہے اور امن کیا ہے پاکستان چودہ اگست کو بنا تو پنڈی کی فڑک پہ ایک راجہ صاحب جو ہے نا جی وہ اپنی لاتھی گھماتے ہوئے جا رہے تھے آگے ایک انگریز آیا تو اس کو لگی اور اس نے کہا یہ آپ نے کیا کیا اور اس نے کہا تم نہیں پتا ہم اب آزاد ہو گئے ہیں اور انہیں کہا ہاں تم آزاد ہو گئے ہو لیکن تمہاری آزادی کی حد مہاں تک ہے جہاں سے میری ناک شروع ہوتی ہے جب میری ناک شروع ہوتی ہے آپ کے آزادی ختم ہو جاتی ہے بس یہ تین ساری باتیں جو ہے بھائی اسی میں ہیں کہ ہم دوسرے کی آزادی کا دوسرے کی رائے کا احترام کریں دوسرے کی رائے کو حکیر مت جانیں ہمارے ہاں جھگڑا ہی اسی وقت ہوتا ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو یہ غلط ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جائے وہ اپنے صحابہ سے مشورہ لیا کرتے تھے بہت سے معاقع ہیں بہت سے مثالیں ہیں کتنی مثالیں ہیں حضور ہر آدمی سے پوچھتے تھے اور مشورہ کے آدام میں یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ جب کسی سے مشورہ نہ لیا جائے تو وہ بھی نرام نہ ہو اور اگر کسی کے رائے کا احترام نہیں کیا جا رہا اس کی رائے کو نہیں مانا جا رہا تو اس میں حکمت کچھ اور بھی ہو سکتی ہے آپ غزوہ بدر دیکھنے ہیں کہ اللہ نے تو حکم دیا کہ مجھے وہ رائے پسند تھی کہ سب کو قتل کر دیا جاتا لیکن آپ نے یہ مشورہ کر لیا ہے کہ ہمارے بچوں کو پڑھا دیں تو انہیں چھوڑ دیا جائے تو میں اس رائے پہ اس مشورے پہ جو ہے اللہ نے بھی آمین کہہ دی تو بھائی ہم ایک دفرے کا احترام کریں ایک دفرے سے محبت سے پیش آئیں سلام کو عام کریں اسلام علیکم یہ معمولی کلمہ نہیں ہے یہ بہت بڑا کلمہ یہ جنت کا سلام ہے جنت میں لوگ ایک دفرے کو اور یہ حضور سے پہلے صبح کا سلام اتا تھا دفر کا سلام اتا تھا شام کا سلام اتا تھا رات کا سلام اتا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بہتر سلام اسلام علیکم تو ہم سلام کیا کریں اس سے آپس میں محبت پیش ایک دوسرے کو ہدیہ دیا کریں ہم سوچتے نہیں ہیں حضور نے فرمایا کہ تمہارے گھر اگر گوشت پکا ہے نا تم ہمسائے کے گھر بوٹی نہیں دے سکتے شوربہ بھی جو وہ کیا تھا کہ اس سے آپس میں محبت پڑے گی تم اپنے گھر پھل لے آئے ہو غریب کا بچہ ہے وہ غریب آدمی ہے وہ پھل اپنے بچوں دری نہیں خرید سکتا تو تم پھل چھپا کے لے ہو اور اس کے چھل کے غریب کے دروازے کیا کے بعد پھینکو کہ اس کی دل آزاری نہ ہو آخری بات کہتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ لحسن اور پیاز کھا کے مفتد میں نہ ہو کیوں کہ تمہارے موں کی بدبو سے دوسرے مومن کو تکلیف ہو جو دین اتنی حدود و قیود لگا رہا ہے کہ مسلمان کے موں کی بدبو سے بھی دوسرے مسلمان کو محفوظ کرتا ہے وہ تشدد پہ کیسے اُٹھ سا سکتا ہے وہ گالی گلوچ کیسے بتاعت کر سکتا ہے وہ قتل و غیرت کو کیسے سپورٹ کر سکتا ہے ہمارا دین امن کا دین ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں وہ نبی رحمت ہیں اور ہمارے لئے جو چیزیں ہم نے ایمان کا میار مقرر کی ہیں وہ ساری امن والی ہیں اللہ پاک مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق تا فرمایا ہے آخری بات آپ لوگوں سے موقع کی مناسبت سے کہہ دیتا ہوں کہ میں آپ کے اس مقامی سکول میں آپ کے بچوں کا خادم آپ سے یہ عرض ہے کہ آپ میری بات پر یقین نہ کریں آپ میرے سکول تشریف نہ آئیں آپ پہلے بھی لات رہیں آپ بھی تشریف نہ ہیں آپ آکے میرے سکول کا محول دیکھیں میرے جو بچے اس وقت میرے پاس پڑھ رہے ہیں آپ ان بچوں سے پوچھیں کہ اب آپ کے سکول کا محول کیسے تو ہم سکول کے محول کو اور سکول کی جو تعلیم ہے یہ بھی امن کی تعلیم شرپسندی کی تعلیم نہیں ہے خیر کی تعلیم ہم ارزانہ اپنے بچوں کو صبح اسمبلی میں ایک رکوع قرآن مجید کا سناتے ہیں اس کا ترجمہ کرتے ہیں تاکہ بچے کو پتا چلے کہ قرآن میں کیا لکھا ہوگا ہے میں آپ میں سے کوئی دوستوں نے مجھے دیکھا ہوگا میں صبح گیٹ پر کھڑا ہوتا ہوں میں اپنے ہر بچے کو خوشحام دید کرتا تو اسے اسلام کرتا ہوں اسلام علیکم کیا حال ہے بیٹا تیری وردی کہا ہے تیرا جوتا کہا ہے تیرا جوتا ہی پالش کیوں نہیں کیا تیرا جوتا ہی پالش کیوں نہیں پہنے تو یہ ہماری جانا یہ ہم نے بچوں کو سکھانا ہے ہم الحمدللہ کوشش کر رہے ہیں بھائی بچوں کو سکھانے کی آپ سے یہ درخواست ہے ہم میں کسی کی شکایت نہیں کر رہا شکایت کرنا بری بات ہے ابھی ہم بات یہ منگی کر رہے ہیں ہم کسی اور پھر فرمایا یہ سننے ہمارے ہاں سب سے بڑی لڑائی کیا ہوتی ہے کہ تُو اتھا بہے کہ میں نے بارچ اے آکھ ہے وہ جوڑا اتھا بہے کہ آکھ ہے وہ غیبت ہے اور غیبت زنا تو زیادہ بڑا جرم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف فرمان اما عائشہ کول بیٹھے ہیں ایک عورت آئی اونہ قد چھوٹا ہی انہیں آگے حضور کو سوال کیتا حضور نے سوال پورا کر دیتا عورت چلے گی عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عورت دا قد کتنا چھوٹے ہیں حضور نے فرمایا عائشہ تُو نے غیبت ہے وہ عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر واقع ہے عورت دا قد چھوٹا ہی فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ بندے نے برائی ہو اس کی ادھا موجود کی اس کا ذکر کی حتیٰ کہ قد چھوٹا نہ کوئی برائی نہیں ہے حضور نے اتنی تربیت کی ہے اپنے گھر والوں کی اپنی امت کی کہ کسی کے پاس اگر قد چھوٹا ہے تو غیر موجودگی میں اس کا بھی ذکر نہ کرو ہم آپس میں آج ایک ہی دہیہ کرلیں جو ہم میں موجود نہ ہو اس کا ذکر نہ کریں جو ہم میں موجود نہ ہو اس کا ذکر نہ کریں بس دیکھیں امن پیدا موسیقی